بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹانس لیا ہو اور اپنا ایزا سوورن کنٹری کے حیثیت سے جیسا ایک سٹانس لینا چاہیے جیسا اپنا بیانیاں بنانا چاہیے جیسا رویہ رکھنا چاہیے پاکستان نے ایسا لیا ہے سلالہ چیک پوسٹ حملے کے بعد سے جس طرح سے امریکہ کو گھٹنے ٹیکنے پڑے تھے ایک بار پھر سے پاکستان نے امریکہ کی جو پالیسی ہے نئی افغان پالیسی اس میں جو پاکستان کے حوالے سے کہا گیا ہے ایک بار پھر پاکستان نے امریکہ کو یہ کہا ہے یہ باور کروانے کی کوشش کی ہے کہ پاکستان کے ساتھ آپ کسی قسم کا پریشر ڈوب مور کا مطالبہ نہیں کریں گے پاکستان دہشتگردی کی اس جنگ میں اس وقت تنہا فیس کر رہا ہے اس خطے میں اور سب سے زیادہ وکٹم بھی یہی ہے شاید یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اس سٹانس کی وجہ سے امریکی نائب وزیر خارجہ کا دورہ پاکستان ملتوی کیا گیا اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ مشاورت کے بعد اپنی ایک پالیسی بنائے گا اور اس کے بعد سے امریکہ کے سامنے رکھے گا اب اس سارے معاملے کے اوپر اور اس نئی پالیسی کے جو پاکستان کے اوپر اثرات ہیں کیا وہ رک جائیں گے اور پاکستان کا یہ جو سٹونگ سٹانس ہے کیا امریکہ جو ہے وہ پھر گھٹنے ٹیک دے گا ایک بار پھر سے اور افغان پالیسی میں بھی کیا کوئی نرمی آئے گی جس قسم کا رییکشن پاکستان کی جانب سے آیا ہے کیا جو امریکہ کی پالیسی ہے وہ ناکامی کی طرف جائے گی خاص کر اس کا بھارت کا کیا رول ہے کیونکہ بھارت کے جو کہ آرمی چیف ہے ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ سی پیک بھارتی خود مختاری کے خلاف ہے اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ سی پیک کی وجہ سے پاکستان کے حالات جو ہیں وہ کسی قدر بہتر نہ ہوں تو آگے چل کر کیا ہوگا آج پاکستان کی پالیسی اور امریکہ کی پالیسی کے حوالے سے بات کریں گے پاکستان کا رییکشن جو ہے کیا وہ پاکستان کے لیے بہتر اور درست ثابت ہوگا اسی پر بات کرنے کے لیے مجھے جوئن کیا ہے سابق سفیر ہیں امریکہ میں رہی بیگم آبدہ حسین صاحبہ اور میرے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں کرنل فاروق صاحب کرنل صاحب بہت شکریہ سٹوڈیو آمد کا سب سے پہلے اگر آپ اجازت دیں تو میں شروع کرنا چاہوں گی بیگم آبدہ حسین صاحبہ سے اسلام علیکم بیگم صاحبہ بہت شکریہ بیگم صاحبہ جوئن کرنے کے لیے یہ بتائیے گا کہ امریکہ کی جانب سے جو نئی پالیسی آئی ہے پاکستان کا جو رییکشن ہے کیا آپ سمجھتی ہیں کہ بلکل ایسا ہی ہونا چاہیے جی بلکل پاکستان کا رد عمل جو ہے وہ درست سنسوے ہے امریکہ نے جو بیان دیا ہے ہمیں اس کو نظر انداز کرنا چاہیے بڑیادی طور پہ امریکہ افغانستان میں ناکام گوا ہے ایک خطی زکم خچ کردے کے باوجود طالبان جو ہے وہ افغانستان میں بہت زیادہ مضبوط ہو گئے ہیں اور دہی رقبہ جتنا بھی ہے اس شیاست کا اس پہ طالبان حاوی ہیں جو عقوبت افغانستان ہے فی الواقعہ وہ کامل تک ہی محدود رہ گئی ہے ان واقعات امریکہ اپنی ناکامی کا اعتراف کی بجائے وہ ہماری طرف مسئلے کو تکھیلتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم اس معاملے میں پوری کارکردگی سے کام نہیں لے رہے اور ہمیں مزید کاف کرنا ہوگا اور ہمیں وہ دو مور کا کرنا ہوگا تو میں سوشت ہوں کہ ہم نے ان کو یہ جو کہا ہے کہ دیکھئے ہم نے بہت قربانیاں دی ہیں ہم دیشت گردی کی جنگ میں پورا پورا حصہ لیا ہے ہم اپنے ملک پہ دیشت گردی پہ کافی حد تک کابو پا گئے ہیں اب افغانستان کی حالات میں ان میں ہم کوئی اثر نہیں رکھتے وہ افغانوں کا معاملہ ہے افغانوں کو خودی حل کرنا ہے افغانستان کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ انہوں نے کبھی بھی کسی کا تسلط جو ہے وہ گسوم نہیں کیا اس پہ اعتماد نہیں کیا اور کسی کی بھی تسلط کے تحت وہ اپنے آپ کو لانے کیلئے تیار نہیں ہوتے ایک خود مختار ریاست ہے اور جس کی ہے ہم یہاں پہ کچھ نہیں کر سکتے ہماری رائے تو یہ ہونی چاہیے کہ امریکہ اپنی فوجی جو ہے وہ کلی طور سے افغانستان سے نکال لیں تاکہ افغانوں کا کوئی بانہ نہ رہے اور وہ اپنے مسائل حل کرنے پہ مجبور ہو جائے ابھی جیسا کہ امریکی وزیر خارجہ کی جانب سے بھی اس نئی پولیسی کے بعد سے بیان آیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جو وہاں پر امریکی فوجی ہیں افغانستان میں ان کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ وہاں کے حالات کیا ہوتی ہیں تو وہاں کے حالات تو آپ کو جیسے پتا ہے کہ آدھے سے زیادہ افغانستان پر کنٹرول تالیبان کا ہے اب دوسری طرف اگر ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کے حوالے سے جس طرح سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بار بار پاکستان میں آج بھی جو دہشتگرد ہیں ان کے محفوظ پناہ گاہیں موجود ہیں پاکستان کی عسکری قیادت یہ بار بار جب بھی دہشتگردی کے حوالے سے بریفنگ دی گئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ دہشتگردوں کے اب محفوظ پناہ گاہیں جو ہیں وہ یہاں سے ختم کر دی گئی ہیں اب کوئی پاکستان میں دہشتگردوں کا ٹھکانہ نہیں ہے چاہے وہ بورڈر کے پاس ہو یا بورڈر ایون کے ویدن کنٹری ہو تو یہ جو بار بار یہ کہنا ہے کیا یہ ہم سمجھیں کہ بھارت کی زبان بولتا ہے امریکہ دیکھئے بھارت جو ہے وہ اس کے افغانستان کے ساتھ تجارتی تعلقات تو حرصہ دراز سے ہیں لیکن اس کے انعاوہ بھارت وہاں پر کچھ نہیں کر سکتا اور امریکہ بھارت کے ساتھ اس وقت قرب میں ہے لیکن امریکہ بھی اگر چاہے تو بھارت قیام امن افغانستان کے اندر انشور کرنے کی پوزشن میں نہ ہے سو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ معاملہ جو ہے یہ افغانوں کو خود ہی حل کرنا ہے ایک کوئی بار شیئرنگ فورمیلہ اپناتے ہوئے انہیں لیکن بیکن صاحبہ افغانی کیسے کر سکتے ہیں یہ معاملہ کیونکہ وہاں پر جو بھی حکومت آتی ہے وہ تو پپٹ ہوتی ہے امریکہ کی بھارت کی کبھی روس کی تو اب اگر ابھی کی حکومت کی بات کی جائے تو یہ زیادہ تر تو امریکہ کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں تو افغانی کیسے اپنے طور پر کوئی انشیٹیو لے سکتے ہیں کوئی حل نکال سکتے ہیں دیکھئے تو افغانستان کی سوچ ہے وہ تاریبان کا مقابلہ نہیں کرپاتی اور تاریبان جو ہے جو ہے نس سے زیادہ افغان رکھ میں کیا ہے کہ کو اپنی گریف میں لے ہوئے ہیں یہ حکومت والے جو لے ہیں یہ مجبور ہوئے کہ وہ تاریبان کے ساتھ کوئی بار شیئر فورمیلہ بار شیئر فورمیلہ لیکن گلبدین حکومت ایار کے ساتھ دیکھا کہ وہاں کی گورنمنٹ نے افغان گورنمنٹ نے ان کے ساتھ مذاکرات کر لیے لیکن افغان تاریبان کے ساتھ نہ وہاں کی حکومت نہ امریکہ سنجیدہ نہیں ہے مذاکرات کرنے میں جب بھی کبھی مذاکرات کی بات ہوتی ہے کوئی ایسا فورمیلہ دیا جاتا ہے تو وہ اس ٹیبل پر امریکہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتا یہ صحیح بات ہے دیکھئے روس چین اور پاکستان کے دو مرتبہ ملاقاتیں ہوئی ہیں قیام امن افغانستان کے حوالے سے اور ان تینوں ریاستوں نے اس پہ زور دیا کہ یہ بہت ضروری ہے کہ افغانستان میں امن قائم ہو تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ روس اور چین اور پاکستان مل کے اور اس کا کوئی نائے عمل بنائیں جس کے باعث افغانستان میں امن قائم ہو سکے رائٹ میں آپ سے آخری سوال یہ کرنا چاہوں گی کہ کہیں نہ کہیں اگر امریکہ پاکستان کی دہشتگردی کی اس جنگ کو ایکسپٹ نہیں کرتا ہے اور اس کی قربانیوں کا ادراک نہیں ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم صفارتی سطح پر ناکام ہوئے ہیں جس صفارتی سطح پر ہم یقیناً کامیاب تو نہیں ہوئے لیکن امریکہ بھی ایک ہر طرف قسم کی ریاست ہے اور وہ اپنی جو ان کی پبلک اپنین ہے اس پر وہ تو وجہ رہتے ہیں اور ان کی پبلک اپنین بنیاری طور پر یہ ہے کہ غیرستان اپنی فوجیں جو ہے وہ ہر خطے سے ان دکھار دے جہاں کہ اس کی فوجیں اس وقت کھڑی ہوئی ہیں یہ امریکہ کے حکام اس بات کو سمجھنے سے کافر ہیں یہ ان کا ایک اندرون معاملہ بن جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم اپنا میسج جو ہے وہ پوری دنیا کو نہیں دے سکے کہ ہم کیا سفر کر رہے ہیں یہ بات کافی حد تک درست ہے ہمارے جتنے بھی سفیر ہیں ان کو پرو ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے اور لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ہم نے کتنی قربانیاں دی ہیں پہلی بات اور دوسری بات دی ہیں کہ کیا میں آمن کے لیے ہمیں کتنی گوششے کی ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ اس خطے میں ڈروز اور چین اور پاکستان ان تینوں نیشن کے گہرے مفادات واپسہ ہیں اور اس لیے یہ شاید موثر ہوگا اگر یہ تینوں نیشنز اگر حکومت اوغانستان کو بابر کروائیں کہ ان کو کوئی نہ کوئی اپنے حریفوں سے سیکلیمنٹ کرنا چاہیے رائٹ میں اس نکتے پر آپ سے اجازت بھی لوں گی لیکن ایک آخری سوال کیونکہ آپ بھی صفیر رہی ہیں امریکہ میں کیا وجہ ہے ہم کہاں پر لیفظ کر جاتے ہیں کہ جب ہم امریکہ کو اپنا میسج دینے میں ناکام رہتے ہیں اور امریکہ مطمئن کیوں نہیں ہوتا ہماری بات کیوں نہیں سنتا آج تک ہم امریکیوں کے دل کیوں نہیں جیت پائے ہیں اپنا پیغام صحیح طور پر کیوں نہیں دے پائے ہیں کیا کمی کتا ہی رہی ہے ہماری دیکھئے امریکہ میں آپ جانتے ہیں کہ یہوڈی جو ہیں وہ بڑے مؤثر ہیں اور کیونکہ ہم یہود کو پسند نہیں کرتے اور زہیل کے ساتھ ہمارے تعلقات نہیں ہیں تو اس وجہ سے ہمارے نمبر جو ہیں وہ امریکہ کی پابلک اپنینین میں کم ہو جاتے ہیں باہر نو میں یہ سمجھتی ہوں میرا ذات کی تجربہ بھی واشنگچن کا یہ تھا کہ اگر ہم پاکستانی ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آتے رہے تو آگے چل کے ان کو پاکستان کی اہمیت کا احساس ہوگا اور ضرورتی رسوس کریں گے بہت بہت شکریہ بیگم آبدہ حسین صاحبہ کے آپ نے وقت دیا اور اس اہم گفتگو کے اوپر آپ نے ہمارے سے گفتگو کی ہے کرنل فارق صاحب ہمارے سے سٹوڈیو میں موجود ہیں کرنل صاحب میں آپ سے آپ کی طرف آنا چاہوں گی میں چاہ رہی تھی کہ ڈیٹیل میں کیونکہ بیگم آبدہ حسین صاحبہ وہاں پہ صفید رہی ہیں وہ وہاں کے ڈانمکس کو بھی سمجھتی ہیں وہاں کی سفارتکاری میں بھی انہوں نے اپنا رول ایدا کیا ہے پھر ایک بک بھی لکھ چکی ہے تو ان کا جو انالیسز ہے وہ شامل کیا جائے لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ہم نے پالیسی اپنائی ہے ایز ای سوورن کنٹری یہی اپنانی چاہیے میرے بھی جذبات یہی کہتے ہیں آپ کے بھی تمام پاکستانیوں کے بھی لیکن کیا یہ سیلوشن ہے کہ ہم تمام تعلقات ختم کر کے بیٹھ جائیں ہم کہیں کہ یہ اب ہم آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے ہیں وہاں کی نائب وزیر خارج آنا چاہتی ہیں ہم کہتے ہیں کہ نہیں آپ نہیں آئیں ابھی ہم بات نہیں کر سکتے ہیں ہم بہت غصے میں ہیں یہ ہمارا رییکشن جو ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی حل دے سکتا ہے ہمیں جی آلیا اس کے علاوہ آپ کے پاس حل بھی کوئی نہیں ہے ہم امن چاہتے ہیں افغانستان میں اور امن چاہتے ہیں پاکستان میں تاکہ وہاں سے تقریب کاری 90% کی جو تقریب کاری کی بارداتیں ہوتی ہیں ان کا وہاں سے بیس بنتا ہے اب بات یہ بنتی ہے کہ جب تک امریکہ افغانستان میں بیٹھ رہے گا نہیں لیکن آپ یہ کہتے ہیں لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کے علاوہ حل یہ ہی ہے ہمارے پاس حل اور بھی بہت سارے ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے تھے پہلے اور جو اب بھی کرنے ہیں ہمیں اپنا پیغام دینا ہے ہمیں ریزنز بتانی ہے ہمیں اپنے لوجکس دینا ہے کہ ہم کیا سفر کر رہے ہیں ہمیں وہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکی امداد ہم نے دی ہے تو ہم نے اس امداد کی مد میں جو ہم نے نقصان اٹھایا ہے وہ ان کو بتانا ہے دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ انٹرنیشنل جو ہیں وہاں پہ یا اپنے مفادات ہوتے ہیں یا پرپاگنڈا ہوتا ہے جو لے جائے ہندوستان سب سے زیادہ شور مچا رہا ہے دو ہزار آٹھ میں ایک انسیڈنٹ بامبی کا ہوا اور پھر دو ہزار سولہ میں کشمیر میں ہوا یعنی آٹھ سال ان کا کوئی دہشت گردی کا واقعہ نہیں ہوا سب سے زیادہ شور مچا ہے چوالیس ملک چوالیس ملک چوالیس ملک چوالیس ملک ٹھیک ہے دہشت گردی کے خلاف لڑنے کے لئے آئے افغانستان میں ہندوستان کا ایک بندہ بھی نہیں لڑا اب آپ سمجھے نا ایک بندہ بھی نہیں لڑنے گیا یہ آپ دیکھیں اس کے باوجود وہ سٹیٹیجک پارٹنر بھی بن گئے اور ان کا پرپاگنڈا مشین نہیں تیج رہی بد قسمتی سے ہم نے ایک دفعہ کہا کہ ہم اس کا مسئلہ ایک دفعہ اٹھائیں گے کشمیر کا مسئلہ لے کے جب پچھلے سال کی بات ہے بائیس کمیٹیاں بنا دی گئیں اور ان کا حشر آپ دیکھ لیں بائیس کمیٹیاں میں کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کشمیر کا مسئلہ کیا ہے آپ نے جب بھی سفیر لگائے تو یہ ایک خلط پرانے زمانے میں بادشاہ دیا کرتے تھے یہ وہ خلط آپ ادا کرتے ہیں چاپلوسوں کو یہ ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا ہوتی کیا اور کرنا کیا ہوتا ہے لیکن ماف کیجئے کرنل صاحب یہ تو آپ سیول حکومتوں کے اوپر ڈال دیتے ہیں سیول حکومتوں نے کچھ نہیں کیا یہ تو جینرل مشرف کے دور میں بھی یہ ہوا جتنے بھی آپ نے اپنا میسج پہنچانے کے لیے آپ نے اپنے پروپگینڈا کرنے کے لیے آپ کے جتنے بھی لوگ تھے آپ نے ان کو وہاں سے نکال دیا امریکہ سے آپ تو آپ کے پاس کوئی ہے ہی نہیں جو آپ کی بات جو ہے امریکیوں تک پہنچائے دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ سیول حکومت اور فوجی حکومت کبھی آپ کو کوئی فرق نظر آیا ہے مجھے تو نظر نہیں آیا نہ کسی نے میرے کل فوجی حکومت نے کیا ہے نہ سیول حکومت نے کیا ہے ٹھیک ہے یونیفارم میں اتار کے آ جاؤں یا یونیفارم پہن کے آ جاؤں یہی کچھ ہوتا رہا ہے اس لیے میں اس برادر اسپیکٹ میں کرتا ہوں کہ جس کسی نے بھی کیا اسی طرح کیا ہمارے ساتھ یہ پرپیگنڈا ٹھیک اگر میں آپ کا یہ پوائنٹ مان بھی لوں کہ حکومت میں چاہے سیول ہو چاہے ڈکٹیٹر ہو وہ ان کی پالیسی ایک ہے لیکن یہاں پہ ایک بریک شامل کرنی ہے پالیسی سب کی سیم ہے لیکن یہ تو حقیقت ہے یہ تو میاں نماز شیف بھی ابھی جب وہ وزیر آزم نہیں رہے اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں ایسا وزیر آزم جو کہ جس کے پاس اختیار نہیں ہو ایسا وزیر آزم نہیں رہنا چاہتا کہیں نہ کہیں کہتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس پالیسی ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے پاس پالیسی ہوتی ہے اگر ان کے پاس پالیسی ہوتی ہے تو کیا وہ ان کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی ہیں بریک شامل کرتے ہیں مزید بات کریں گے ایک بریک کے بعد کیپ وچنگ ویلکم بیک ناثرین بات کر رہے تھے کہ کیا ہماری پالیسی ہمیشہ سے ہی یہی رہی ہے اور آج تک ہم پالیسی ایک دوسرے کو پر ڈالتے رہے کبھی کہتے رہے کہ فوجی حکومت نے کبھی کہتے رہے سیول حکومت نے اور سب کی پالیسی ایک ہی رہی لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ امریکہ کی پالیسی ہو یا پھر انڈیا کے حوالے سے پالیسی ہو ہماری فورن پالیسی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں رہی ہے یہ عام فہم سی بات ہے جو کہ ہمیں بتائی جاتی ہے اگر ہے تو آپ نواز شریف ہو یا زرداری صاحب ہوں یا مشارف صاحب ہوں ان کی تو ایک الگ بات ہے کہ وہ حکومت میں اپنے اپنے انٹرس کو سیفکار کر دیں لیکن ایک لیسٹ سیبلشمنٹ پالیسی کوئی نہ کوئی اپنا نیرٹیف جو ہے ان لوگوں کو تو دے سکتی ہے آگے بھی پہنچا سکتی ہے دیکھیں نیرٹیف دیتی ہے بہرہ صرف کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جس پوائنٹ کو ہم دسکس کر رہے مقصد یہ ہے کہ آج کیا ہو رہا ہے اس کو ہم یہی رہنے دیتے ہیں اچھے تھے یا برے تھے وہی پر چھوڑتے ہیں آج مقصد یہ ہے کہ جب تک امریکہ قائم ہے افغانستان میں امن نہیں ہو سکتا افغانی لڑیں گے اور کبھی بھی انہوں نے ان کی تاریخ کیا وہ نہیں چھوڑے گے لیکن اگر آپ یہ کہیں ایک وقت کے لیے اگر ہم یہ سائیڈ پہ رکھ دیں کہ افغانستان میں کیا ہو رہا ہے ہم اپنی بات کر لیں کہ پاکستان میں پاکستان سے وہ کیا چاہ رہے ہیں پاکستان سے ہمیشہ ڈو مور چاہتے ہیں پاکستان سے کہتے ہیں کہ یہ دہشتگردوں کی پناہ گاہیں پاکستان میں موجود ہیں میں آپ کو دو تین چیزیں یہ دیکھ کہ میں اسی طرف آنا چاہ رہا ہوں دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کا افغانستان سے وقت ہو رہنا چاہتا ہے امریکہ جب اتنی بڑی فورس کے ساتھ کابو بیس کیوں بنانا چاہتا ہے اس کا بیس تھرہٹ کرتا ہے ریشیا کو اس کا بیس تھرہٹ کرتا ہے ایران کو اس کا بیس تھرہٹ کرتا ہے چائنہ کو اور اس کا بیس تھرہٹ کرتا ہے پاکستان کو پاکستان کو ان تینوں میں سب سے زیادہ کم تھرہٹ کرتا ہے بیس یہ میں آپ کو بات بتاؤں اس لیے اس لیے کہ آپ کے جتنے مشاہرین ہیں اور بڑے بڑے ہر لوگ ہیں ٹھیک ہے کہ نہیں وہ آج بھی امریکہ ہی جا رہے ہیں لائنیں لگیں گئے ہیں اور آج بھی وہاں پہ دو ڈائلک جانب وہ ویزا کے لیے پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ اور میرے ایک عام پاکستانی جنگ کی جذبات کو چھو رہے ہیں یہ جو لوگ ہیں ان کے جذبات کو چھو رہے ہیں اچھا اب میں یہ بات کر رہا تھا کہ جس طریقے سے انہوں نے کیا امریکہ نے چائنہ اس کو ساتھ لیا اندوستان کو کیونکہ ان سب ملکوں تینوں ملکوں کے خلاف کبھی بھی بیس بننے کے لیے پاکستان تو نہیں ادا کر ستا لہٰذا دے ہیڈ انڈیا کو چار مشن دیئے گئے چار چیزیں تھی جس پر انڈیا نے کام کرنا تھا بھی ایس سٹریٹیجک پارڈنر اور اس سے چائنہ کو اکراس امیل آیا رکھیں اور انڈیا نوشن کی اوپر سیسیلیٹیٹ کر امریکہ کو جس کے لیے دو ہزار دخص میں اوباما نے دس عرب ڈالر امریکہ کی ہندوستان کی نیوی کو دیئے دوسرا ان کا یہ تھا کہ بارڈر سوفٹ کر دیے جائیں گے اور سنٹرل ایشیا تک ٹریڈ عام کر دی جائے گے ٹھیک ہے اور اس کے لیے آپ کی گورنمنٹ تیار بھی تھی بیچ میں سے راستہ دینے پھر کافی اس کے جو بات ہوئی ٹھیک ہے جی بغیرہ بغیرہ جو کچھ ہوا دوسرا معاملہ یہ تھا پیسران کو یہ تھا کہ ہندوستان جو اس علاقے کا مو سے تو ہندوستان کے مو سے رالٹ اپکنی تھی پاکستان کے اوپر اس کے لیے اور اس فیسلیٹیٹ کرنے اور چوتھا جو تھا وہ یہ تھا کہ انڈیا جو ہے وہ افغان آرمی ٹرین کرے گا چاروں میں فیل ہو گیا انڈیا آل فور پینش نہیں لیکن اپریسیشن تو امدی کی صدر نے اس کو دیئے چاروں میں فیل ہوا ایک بات دوسرا بات یہ ہوئی ہے کہ ہندوستان جو امریکہ ہے انہوں نے اتنا زیادہ خرچہ بھی کیا سارا کچھ کر کے افٹ کی اور وہ بھی اپنے اس ممیشن میں ناکام ہو گیا اب ناکامی کو سنبھالیں کیسے اس کے لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے ہندوستان بھی ناکام ہے وہ بھی ناکام ہے یہاں جو کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہمیں اس کو اگنور کرنا چاہیے نو نو نیور فرسٹریٹڈ لوگوں کا کبھی تھرٹ اگنور نہیں کرنا چاہیے یہ کریں گے اب کیا ہو کیا سکتا ہے ایسٹ سے آپ کو یہ ایک تو بارڈرز آپ کے ہاتھ ہو سکتے ہیں لیکن ایسٹ سے اندوستان املا کے بزرورت نہیں کرے گا ایک تو یہ ایک اوپن آجائے گے باہر میں دوسرا یہ ایک اس کے اپنے ہاتھ سے ہو سکتا کشمیر اور پھر پنجاب یہی نہ سمالا جائے دیر فور ان کو جو بیسٹ پاسیبل سلیوشن ملا ہے وہ ہے آپ کا ویسٹ بارڈر ویسٹ بارڈر سے وہ آپ کے بعد دہشت گردی اور تیز کی جائے گی ٹھیک ہے جی اور آپ کو یہ ایسی حرکتیں جو کرتے ہیں کوئی ڈرون مار دے ادھر امریکا کی طرف سے بھی اور امریکہ کچھ ایسا بھی کر سکتا ہے اور یہ اید والے دین بھی کر سکتے ہیں اکثر یہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں یعنی کہ جب صدام کو پھانسی دینی تو بھی اید والے دین دین تھی اید و زائی تھی میں رکھال ہے تاکہ لوگوں کو یاد رہے یہ اپنا دہشت بٹھانے کے لیے کوئی بھی کوئی بھی یہ جو اصلاح کا بات ہے یہ ایون نیرے کیوچر میں کر سکتے ہیں we have to be very careful and we are prepared number one number two بہت خوبصورت ہمارے سکتے ہیں ہم پرپیر کہاں ہوتے ہیں نظر تو نہیں آتا کرنل صاحب کہ ہم پرپیر ہوتے ہیں ہم پرپیر ہوتے ہیں امریکہ کی نئی پولیسی آتی ہے ہمیں بتا ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے ریسپونڈ کیسے کرنا ہے چائنا پھر بھی ہم نے ریسپونڈ کیا آپ کے لیے دیکھیں آپ بات سنے ایک جو ایک جو فیلسی ہے نا جیسے کہہ رہے تھے کہ یہودی ہیں وہاں پر یہودی کتنے یہودی مار رہے ہیں مسلمانوں کو ارے یار مسلمانوں کو تو مسلمان ہی مار رہے ہیں نا اگر یہودیوں کا لے کے ٹھیک ہے سر پہ امامہ باندھ کے اور یہودیوں کو ایجنڈا لے کے چل پڑے ہیں تو پھر یہودیوں کا کیا قصور ہے دشمن وار نہیں کرے تو دشمن کیسا انڈیا سے میں چون توقع لگا لگا کے بیٹھے کو بھی رہے ساتھ اچھا کرے گا کبھی بھی نہیں اچھا کرے گا مجھے اب تیاری کی بات رہی وار مشنری آپ کی ما شاء اللہ پوری تیار ہے ون ڈپلومیٹیکلی اب سٹیٹیجیکلی جو آپ کے گینز ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ جو چار طاقتیں یہاں پر تھریکٹنڈ ہیں وہ چاروں ہی آپ کے ساتھ ہیں رہی بات لڑنے کی کوئی یہ بھی بیچ میں کہہ رہا ہے جی چھائنا آجا ہے فلانا آجا گا کوئی قوم کسی کے لیے نہیں لڑتی لڑائی اپنی لڑنی پڑتی ہے وی آر کوئیٹ چیزن فر بیٹھ ٹھیک ہے جی لڑنے کے لیے اپنا جو کرنا ہے وقت ایک جگہ ہے کمزور ہماری وقت ایک جگہ ہے انٹرنل کوئیشن انٹرنلی انٹرنلی ہمیں اس وقت میں یہ چاہوں گا کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اپنے پولیٹیکل مشن ضرور کانٹینیو کریں بٹ ایٹ ڈس ٹائم وچ ایور اس کے ساتھ کھڑے ہوں ٹھیک ہے اور اس طریقے سے میں ایکس پرائیم نیسٹر صاحب کو بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بھی لوگوں کو سرکوں پر لاکر یہ تقریب تقریریاں بند کریں اتنی دیر کم از کم یہ ہے یہ ہمارا انٹرنل تو یہ کم ہو بھی فائٹ وانس بھی فائٹ اٹھ یہ جہاں تک ان چیزوں کا تعلق ہے کہ یہ اگر سارا آپس میں رہے کوئی کہتا ہے چھوڑ دیں میں نے بڑے بڑے دانشوروں کو دیکھا ہے سو کالڈ دانشور جائیں کہ جی نہیں یہ تو تھرڈ دیتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے بھائی دشمن کے تھرڈ کو کبھی بھی خالی نہیں لینا چاہیے دیکھیں ڈرنا نہیں چاہیے بہت اٹھ پریپیر مور اور پریپریشن میں یہ چیز آگیا ہمارے لیکن فورن پولیسی کے تناظروں میں دیکھا جائے ڈپلومیٹک تناظروں میں دیکھا جائے دونوں صورتوں میں ہم پریپیر نہیں تھے کہ ہم نئی امریکی صدر کی پولیسی کو کس طرح سے رسپون کریں اور اس سے پہلے نہ کوئی ہمارا ہومورک تھا اور اس سے پہلے ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا آپ کا ملک ایک بہت بڑی نفسیاتی یلغار میں ہے سب سے بڑی جو ہے نفسیاتی یلغار ہے سائیکلوجیکل آپ کے اوپر یہ حملے ہیں ہر طرف سے ہو رہے ہیں آپ کا سب سے بڑا اثر یہ ہے کہ آپ اپنا سوچل میڈیا نکال لیں آپ اپنا میڈیا نکال لیں ڈیوائیڈڈ ٹھیک ہے جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے ٹھیک ہے اداروں پہ نہیں کر رہے آپ لیڈروں پہ نہیں کر رہے آپس میں نہیں کر رہے ٹھیک ہے ان چیزوں کو ہمیں جب تک سیمنٹ نہیں کریں گے ان چیزوں کو اس وقت تک ہمارے کمزوری رہے گی یہ کمزوری ہے ناکامی نہیں ہے بفضل تعالی اتنا بڑا حملہ کوئی ہمارے پہ نہیں کرنے لگا اتنی جرد امریکہ بھی نہیں کرنے لگا دوسری بات نہیں امریکہ کی تو جرد رہی ہے چاہے وہ کوئیٹا کے علاقے میں وہ انہوں نے کر لیا بلوچستان کے ایریا پر پھر اس کے علاوہ وہ ڈرون حملے تو آپ کے فاٹا ایریا میں کرتا رہا ہے تو یہ اتنی جلو تب ہمت تو ہے وہ آپ سے تھوڑی پوچیں گے میں آپ کوئی کرت کروں میں ان افنسیو کی بات کر رہا ہوں جس میں کہ ہمارا بہت زیادہ جس طرح اور تو اور اسامہ بن لادن کے آپریشن کے اپٹ آباد میں جو آپریشن نے کہا تھا کہ یہ بہت بڑی فتح ہے ٹھیک ہے اب میں اس سے زیادہ آگے آپ کو کیا کہوں تب پوائنٹ is very simple میں نے یہ کہا کہ ہم سبجک پر رہنے کی بجائے ہمیں بہت ساری چیزیں دائمہ چھولنے پڑتی ہیں وہ یاد ہے نا بس اتنا ہی یاد رکھیں کہ وہ کر لیتا ہے میں کہتا ہوں کہ آج تک ان قوموں کا یہ شیورہ آئے جہاں انہوں نے قوم کی آنکھ میں یکچیتی کی لاؤ دیکھی ہے وہاں سے جو پیچیٹ ہیں یہ حملے وہاں نہیں کرتے ہندوستان کا دل چاہے گا کہ اس موقع کو میکسیمم فیدہ اٹھائے ہندوستان چاہے گا کہ اس کے میکسیمم جہاں سے فیدہ اٹھائے اس موقع سے لیکن ہمیں اب کیا کرنا ہے ہمیں ایک تو اگریسیو ڈپلومیسی ہونی چاہیے وہ نہیں جو یا فورسز کے خلاف باتیں کرتے رہے ہوں وہی جا کے فورسز کے لیے ڈپلومیسی کر رہے ہوں نو نوٹ اٹھال ایک دوسرا ہمیں ایران ایران کے ساتھ تعلق ٹھیک ہے ہمارا اور بہتر کرنا چاہیے ہمیں امریکہ کے ساتھ تلقات بگاڑنے نہیں ہیں ہمیں یہ جو شو کی گیا ہے یہ ٹھیک ہے یہ ضرورت ہے مزید وہ کریں گے ہم مزید کریں گے اس کو ہم ایک جیسٹر تو امریکہ نہیں جانا ناں گیا آپ نے جانا ہے تب پوائنٹ میں کیوں یہ کہہ رہا ہوں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ امریکہ اپنے انٹرسٹ کی خاطر ہندوستان کے انٹرسٹ کو چھوڑ دے گا اگر آپ نے آج امریکہ کو کیا یہ جو دو بنے ہوئے ہیں اس وقت امریکہ کا تریٹ لے رہا ہے اگر آپ صحیح ڈپلومیسی کریں اگر امریکہ کو آپ تھوڑی بہت ایکسیس دیں آپ اس میں شمولیت سی پیک کے ساتھ ان کو طرح سا لالچ دیں یہ کہا جی جو کہ چائنہ کے ساتھ ان کی آلریڈی ٹریڈ ہے کوئی اگر اس طرح کا کچھ منتا ہے تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ امریکہ لیکن سی پیک کے حوالے سے جو بھارتی آرمی چیف کا بیان ہے اب تو انہوں نے کھول کر کہہ دیا وہ کہہ رہے ہیں کہ سی پیک بھارت کی خود مختاری کے خلاف ہے تو انہوں نے ان کی آرمی چیف کا بیان یہ بھی ایک ایک بالکل عجیب سیچ بات ہے دیکھیں میرا مقصد کہنے کا یہ تھا کہ انڈیا نہیں چاہے گا کہ امریکہ کوئی چیز پاکستان سے ایکسپٹ کرے امریکہ اگر اس علاقے میں رہنا ہے تو پاکستان سے بنانی ہے تھوڑی سی تکلیف اٹھانی پڑے گی ہمیں ہمیں خطرنات نہیں ایسے لگیں گے لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اب وقت آ گیا ہے ہمیشہ سے امریکہ پاکستان کا کسی نہ کسی طور پر پارٹنر اتحادی رہا ہے لیکن ہم ہمیشہ ویک پوائنٹ پر رہے ہیں بجائے کہ ہماری جو ایفرس ہیں ہماری جو سٹرگل ہے ہمارے جو قربانیاں ہیں ان کو وہ اکنالیج کریں وہ ہمیشہ سے ہمارے اوپر پریشر ڈالتا رہا ہے امریکہ ہمارے یہ جو ویک پوائنٹ ہے ہم کیوں نہیں ان کے اوپر آور کم کر کے امریکہ سٹارٹ کر دیا نیجی آور کم کرنا وہ تو ہم نے سلالا چیک پوست پر جب حملہ ہوئا تھا تب بھی کیا تھا تھوڑا کیا تھا اس کے بعد پھر ویسے ہی نہیں نہیں اب ہم نے پھر مزید کیا اب اس میں مزید طاقت پیدا کرنی ہے ہم اس وقت امریکہ ہمیں انڈیا چاہے گا کہ امریکہ سے ہماری بالکل ہی ختم ہو جائے اور پھر ابھی وہ اس کو استعمال کرے امریکہ کو لیکن اب ہندوستان کا وقت استعمال ہونے کا ہے اس نے کہا کہ میں ہندوستان کو اور دوں گا اس میں کام کرنے کا تو امریکن کیا کرتے ہیں وہ تو کہہ رہے اکنومیکلی وہ وہاں پر ایک سادھی طور پر افغانستان کو مضبوط کرنے کے لیے اور کردار ادا کریں گے وہاں تو کرے گا میں پہلے بنانے کے لیے ان کے پاس منصوبے ہیں وہاں کی روڈز کے منصوبے جو ہیں وہ بھارت کے پاس وہ پہلے بھی کر رہے وہ پہلے بھی کر رہے وہ بھی مزید بھی کر رہے اب کیا مزید دے گا مزید یہ دے گا کہ اگر ہندوستان میں وہاں پر کرنا ہے نہیں تام کرنا ہے امریکن ٹروپس کبھی زمین پر چل کر فتوحات نہیں کرنے گا زمین پر کوئی اور چلتا ہے رائٹ بہت شکریہ کرنل صاحب آپ کا لیکن یہاں پہ شامل کرنی ایک بریک بریک کے بعد مزید بات کریں گے بات کریں گے کہ پاکستان کے آرمی چیف کمر باجوا نے کہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ سب سے زیادہ چاہتا ہے کہ افغانستان میں امن ہو اور اس کے لیے سلیوشن بھی دیا گیا ہے اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہوں ویلکم بیک ناصرین پروگرام ایک بار پھر سے خوش آمدید اور ہم بات کر رہے تھے کہ اس وقت پاکستان کی کیا پالیسی ہونی چاہیے اور خاص کر ساتھ ساتھ پاکستان کے حوالے سے پاکستان کے آرمی چیف نے جو بیان دیا ہے کہ پاکستان نہ تو اپنی سرزمین استعمال کرنے دے گا اور پاکستان افغانستان میں سب سے زیادہ امن کا خواہش مند ہے اب امریکہ کیا سٹریٹیجی اپناتا ہے اور پاکستان کی اس رد عمل کے اوپر امریکہ کیا رد عمل ہوتا ہے اس پر بات کریں گے ہمیں جوئن کیا ہے سابق وزیر خارجہ سردار عاصف صاحب نے اسلام علیکم سردار صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے سردار صاحب یہ بتائیے گا کہ امریکہ کی جانب سے جس طرح کی پالیسی بنائی گئی ہے اور اس کو اعلان کیا گیا ہے یہ اسی طرح کی ملی جلی ہی ہم دیکھتے تھے کہ اوباما کی پالیسی تھی ٹرمک کی پالیسی بھی وہی ہے پاکستان کا جو رویہ ہے پاکستان کا جو ایک قسم کا رد عمل ہے آپ کے سمجھتے ہیں کہ درست ہے لیکن ہمیں اس کے علاوہ ہمارے پاس کیا کوئی اور آپشن نہیں ہے دیکھیں باقی ہے کہ پاکستان کو ایک صورت حال پر سامنا ہے یہ جو مشرق میں ہمیں پریشان کر رہے ہیں کشمیر کے درمار کر رہے ہیں کسی پر امریکہ اور اس کے پیچھے امریکہ کی کونسی ہے اب وہ اس میں بہن سچی ہے کون جھوٹ ہے یہ بات دیپلمیسی اس پرہ رہی ہمتی ہے دیپلمیسی یہ ہوتی ہے کہ آپ کے سامنے ایک سیٹویشن آئی ہے اس کو آپ نے حدیل کرنا اور اس میں یہ گرمنٹ میں کیا ہے مشرے چار سال سے انہوں جو فورم پارسی پچھلی نہیں دیر سال سے تو یہ تینامہ جساری چکر میں پسے رہے ہیں وزیر خانجہ بھی چاہتے ہیں اور انہوں نے واشنگٹن کو چھوڑ گیا آنا جانا چھوڑ گیا میدان خالی جیدی ہے ہندوستان کو اس سے بہت مقصان ہوا دیر سال سے چھوڑ گیا آئی ہے جو کھوڑ گیا شکریہ کھوڑ گیا سپورڑ آپ کو بلیے چائنہ سے ایک حشریہ سے جو کیا سکورٹی کانسل کے کامر کامر سن رائع پاہ یہ چاہاں ہے یہ ساہوڈی رب پانج ہے یعنی بلکو یہ مطورے کسی اس سے کیا کریں پھر آرمی چیف نے اپنے ہاتھ میں لیا وہ نیشنل سکورٹی کمیٹلی بنائی گئی اور وہاں ایک پولیسی کا تحیم کیا گیا اب پھر آرمی چیف کے انتاجرستان میں وہ آرمی چیف کے انتاجرستان میں وہ آرمی چیف کے انتاجرستان کے چیف آرمس سے انہوں نے بیٹی کیے اور وہ انہوں نے کوئی ہی فرمولار کبر کام کرنے کا پرادہ کیا ہے وہ دونوں ملکوں میں بیٹی گروپیٹ بنے اور اس کے ذریعے ہم جو ایسیزیں ہم کو حدیل پڑی اسی طرح امریکہ کو دشمن دشمن کر کے یا برا برا کہے کہ تو معاملہ آدھی ہوگا اگر آپ کو سنچن لگ گئے امریکہ کی تو آپ کو تو تیویر کا بٹھا رہے گا اس لیے پڑھ کے مانے کے وقت نہیں ہے اوگر بھی انگیجمنٹ کا وقت ہے یہ معاملہ کو اردوست دل میں پناہ دل میں جتھنگا پڑے گا تو میں تو سمت ہوں پرانیسٹر کو وہاں جانا چاہیے بیٹی کو وہاں جانا چاہیے لیکن جس طرح سے ہمارے ہمارے فورن منسٹر نے جانا تھا انہوں نے بھی اپنا دورہ ملتوی کر دیا نائیو سردار صاحب آپ بھی فورن منسٹر رہے ہیں لیکن میں چاہتی ہوں کہ کچھ یہ پتہ چلنا چاہیے کہ ہماری فورن پالیسی میں ایسے کون سی خلا ہے جس کے وجہ سے امریکہ کے ساتھ کبھی بھی ہم کمفرٹیبل نہیں ہوئے اور نہ ہی امریکہ نے کبھی ہمیں سراحہ ہے کسی بھی موڑ پر چاہے سوویت یونین کی وار ہو چاہے ابھی آپ دیکھ لیں کہ ابھی کی ہو ہم نے ہمیشہ اس جنگ میں سب سے زیادہ نقصان اٹھایا لیکن امریکہ کی جانب سے پریشر بھی ہمارے اوپر سب سے زیادہ آیا کیا وجہ ہے ہماری کون سے وکنسز ہیں جس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے لیکن ہماری بیزنس یہ ہے کہ جن جہا اللہ کی آنکھے ہیں تو ہم نے قوم سے پوچھے بغیر اس جن میں پور پڑے امریکہ کے کہنے پر اور میں ایک وائد میں نے تھا کہ جیسٹا چلاتا رہا کہ جو آپ کرنے لگیں یہ بہت بارا انشان ہوا پاکشوان تو مجھے برا برا بھی تاج ہے کہ آجو میری باتیں سچی شاہد ہو گئی تو یہ بلدیاں پرانی ہیں ہمیں کسی نے نہیں ملیور کیا تھا ہم خود بھاگے جائے اور اس جن میں پوٹ پڑے اب یہ شروع یہ ہے کہ امریکہ سولہ سال کے بعد وہاں ناکام ہو چکے شخص تو انہیں نہیں ہوئی مگر ناکامی کو انہیں سامنا ہے اور وہ اب یہ سائی چیز اس کے بوٹنگ کر رہے پاکستان کو شروع مزمداد رہاں چاہتے ہیں اپنے ناکامی کو مارنے کو تیار دیں اس جیسے میں نے پہلے حسنی اب یہ معاملہ یہ کوئی دیویش نہیں ہے یہ دریل پاکستان کے مشکل کا وقت ہے اور انہیں ٹریڈ سینکشن یا اور تروانیاں یہاں پہ کی ہمارے پہ بھی بہت مشکل کر رہا ہوں تو آپ کو یہ کہا جاتا ہے ایک ایک انیلیسس یہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے سردار صاحب کے کہا جاتا ہے کہ امریکہ صرف ہمیں یہ قسم کی دمکی ہے اس سے زیادہ امریکہ کچھ نہیں کر سکتا تو کیا امریکہ اس دمکی سے زیادہ بھی کچھ کر سکتا ہے وہ دول اٹیکس کر سکتے ہیں دوارے شروع کر سکتے ہیں وہ موڈلٹ اوپر ہمیں تنگ کر سکتے ہیں وہ ہمارے اوپر سینکشن لگا سکتے ہیں ایکنامک سینکشن اور ہمارے از پر سینکشن لگ گیا ہے ہماری پیل پر اگر لگ گیا ہے لیکن ہم تو کہتے ہیں کہ ایک ہماری سوورینٹی برقرار رہنی چاہیے ہمارے اوپر اگر کسی قسم کی کوئی ایکنامیکلی پابندی لگانا چاہتے ہیں تو لگا سکتے ہیں سی پیک اس وقت ہمارے پاس ہے منصوبہ جو کہ ایکنامیکلی ہمیں اور زیادہ ترقی دے گا چائنہ ہمارے ساتھ ہے روس بھی ہماری حمایت کر رہا ہے تو ہمیں امریکہ کی وہ ضرورت نہیں ہے یہ غلط بات رہی ہے یہ ایسے جسپاتی بات ہے ہمیں یہ کبھی بھی نکرنا چاہیے ان کی ساتھ کنسٹریشن میں نہیں جانا چاہیے سرادہ بھی آئے نہیں کرنا چاہیے اور کنسٹریشن بھی غلط ہوگی ایک سینکشن لگ گیا آپ کی ایکانومی جانچی ہے وہ پندرہ پہ بھی چاہ سکتے ہیں آپ کا یہ خیال ہے کہ ڈپلومیٹک وے ہے جس کو اس کو ہمیں ڈپلومیٹک ٹیکس سے حل کرنا چاہیے ہمیں پڑھنے پڑھیں گے جہاں جہاں آوان پالیسی میں ہمارے کوئی سمکھ رہے ہیں اور اُڈپلومیٹک ٹیکس سے بات کرنے چاہیے کہ آپ سے بات کرنے ہوتے آرہے ہیں انگیجمنٹ کی پالیسی کہ میں ایسے آج کروں کنسٹریشن سے کچھ نہیں بڑھیں گے بہت شکریہ سردار آسف صاحب آپ نے کہا ہے کہ انگیجمنٹ کی پالیسی اپنانی چاہیے اسی جانب آؤں گی کرنل صاحب پہلے تو آپ اس کے اوپر اگر جو سردار سا بات کر رہے تھے کہ ہمیں انگیجمنٹ کی پالیسی کی طرف آنا چاہیے بجائے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ امریکہ ہمارا کچھ نہیں بگار سکتا ہمارے ساتھ چائنا ہے اور ہمارے ساتھ روس بھی ہے ہماری حمایت کے لیے یہ تو ہمیں امریکہ کوئی اگنور نہیں کرنا چاہیے انگیجمنٹ کا راستہ اپنانا چاہیے کنفرٹیشن کی طرف نہیں جانا چاہیے دیکھیں میں ان کے ساتھ اگری کرتا بلکہ پہلے میں نے یہی کہا کہ آپ امریکہ کے ساتھ اجسمنٹ کرنے کوشش کریں انڈیا اس میں رکاوٹ ڈالے گا لیکن پھر بھی آپ امریکہ کے ساتھ تھوڑی بہت کر سکتے ہیں اس لیے کہ امریکہ اور چائنہ کی ٹریڈ آلیڈی جا رہی ہے ان کی آلیڈی انڈرسٹیننگ ٹیک ٹاک ہے آج کل وہ راہی نہیں ہے کہ کوئی کٹ آف کر کے ایک دوسرے کے خلاف بیٹھ جائے گا اور دوسری طرح ان کے ساتھ وہ اپنا تعلقات بھی بہتر کرنے کوشش میں ہے دیکھیں ہمیں یہ تعلقات یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ ختم کرتے ہیں بٹ دو پوائنٹ اس کہ کوئی ایک پاور وہ آپ کو اس لیول پہ لیا کہ ہم تو نہیں آپ کے ساتھ بات کرتے ہم تو یہ چلے تمہارے دشمن کے ساتھ اور اس حد تک تھرٹ کرتے ہیں جو کہ اخلاقی طور پر آج تک ڈپلومیٹیکلی اس طرح کرتے ہیں اس طرح سے ممکن نہیں ہے میں ایک پروگرام کا وقت ختم ہو رہا میں چاہوں گی کہ آپ اس کے اوپر بھی بات کر رہے ہیں تاجکستان میں جو آرمی چیف نے جو کچھ کہا اور جو ایک پاک افغان مشتر کا فوجی ورکنگ گروپ تھا جس پہ انہوں نے کہا کہ ساتھ چلنے پر اتفاق بھی ہوا ہے اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ آپ پاکستان کے آرمی چیف کی جانب سے ان کو آپشن بھی دیئے گئے کہ ہمیں کس طرح سے کام کرنا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو پرسو کیا جائے گا جی بات یہ ہے کہ آرمی چیف آپ نے جو کہا ایکسلنٹ اور جو یہ پرسو کرنے کے جانب تک تعلق ہے یہ آرمی چیف کہتا وہ ہے جو پرسو کروانا ہوتا ہے جس طرح سے کہا گے کہ پاک افغان مشتر کا فوجی ورکنگ گروپ دیکھیں وہ بنیں گے ہمارے سب کچھ ہوگا لیکن کیا وہاں کی جو افغانستان کی جو انٹیلیجنس ہے وہاں کی جو فوج ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہے کیونکہ کہا جاتا ہے کہ وہ ساری زیرے اثر جو ہے وہ امریکہ اور ہندوستان کے یہ بات یہ ایک پالیسی ہوتی یہ ایک ہرڈلز ہوتے ہیں یہ دشمن جو رکاوٹیں پیدا کرے گا وہ تو کرے گئی لیکن یہ ایک فیکٹر جو ہے یہ مصبت فیکٹر نہیں ہے کہ فوجی ورکنگ گروپ جو ہے وہ کام کرے گا سیول کام کیا نہیں کامیابی ملی اب فوجی ورکنگ گروپ کرے گا تو دونوں ممالک کم سے کم جو دہشتگردی ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے افغانستان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ان کے بغیر ہمارے گیاں مننی آئے گا اور ہمارے بغیر ان کو مننی آئے گا یہ بات یاد دونوں کو کر لینی چاہیے یہی بات ہمارے آرمی چیف نے یاد کروانے کی کوشش کی ہے یہی شاید سمجھے ناظرین آج کے پروگرام میں جو گفتگو کی ہے پاکستان کی فورن پالیسی امپورٹنٹ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کا جو رویہ ہے پاکستان کے ساتھ وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے اور اس وقت پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں کافی نازک موڑ پر ہیں لیکن یہ کہا جا رہا ہے تمام انیلیسز ہوں یا پھر اس کے علاوہ مختلف نکتہ نظر کے لوگ ہوں وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان اس وقت جو پالیسی اپنائی ہے وہ بلکل درست ہے اور اسی کو آگے لے کر چلنا چاہیے اور جس طرح سے ہماری اسکری قیادت کی جانت سے افغانستان کے حوالے سے فوجی ورکنگ گروپ بنانے کا بھی کہا گیا ہے یقینا یہ افغانستان اور پاکستان کے قیام امن کے لیے دونوں ہی ضروری ہے اب اس کو ہم آئندہ عمل درامت ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں آج کس پروگرام سے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ